بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان اسیملی سے ملہکہ شاہ رہے ہیں کھولنے کا حکم حکومت تاریخی عوامی بجٹ پیش کرے گی حکومت بلوچستان کی ترجمان کا دعویہ حکومت بلوچستان اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے کوشا ہے وزیراعی بلوچستان کا اپوزیشن رکن سوائی اسیملی کے حکومت کو مناظرے کی چیلنج پر رد عمل تھرڈ ایپی بڑھا لینڈ کی سی ای او کی نیول اکرم بیس میں پریس بریفنگ پاکستان نیوی گوادر کے عوام کی فلا و بیبوت کے فروغ کے لیے ہمیشہ کوشا ہے سم بارشوں کے پیش نظر جعفر آباد میں ہائی الٹ جاری کر کے تمام محکموں کے افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں بلوچستان دیہی ترقی اکیڈمی کی زیر اتمام پانچوزہ تربیتی پرگرم کی اختتامی تقریب بلوچستان کے مختلف محکموں کے افسران کی شرکت کوئٹا اور سیبھی میں موجود دشمن بجر کے خلاف فرین یونین کی مرکزی کال پر احتجاج مظاہرہ اب خوبی تفصیل کے ساتھ بلوچستان کے اینڈم مالی سار کا پانچو چوراسی اشارے سے پتیراسی ارب کا بجرد پیش کر دیا گیا ہے جس میں ترقیاتی مد میں دو سو سنتیس اشارے دو سو اکیس ارب اور غیر ترقیاتی اخجات کے لیے 346.861 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں سوبی کا کل 499.363 ارب روپے آمدن ہوگی جن میں وفاق سے 355.950 ارب اپنے محصولات سے 103.209 ارب فورن پروجیکٹ اسسسٹنٹ گرانٹ سے 17.335 ارب کیپیٹل محصولات سے 1.902 ارب سٹیٹ ٹریڈنگ پھوٹ سے 5.477 کیش گھری اوور سے 15.485 ارب روپے کی آمدن ہوگی بجٹ خسارہ 84.720 ارب روپے ہوگا بولوچستان کے مالی سال دو سارے کیسے بائیس کا بجٹ جمعے کو صوبائی وزیر خزانہ میر زہر احمد بلیدی نے ایوان میں پیش کیا بولوچستان اسیملی کا اجلاس تقریباً دو گھنٹے کی تاخیر سے سپیکر میر عبدالکدوس بزنجو کی زیرے ستارت ناکد ہوا بولوچستان اسیملی کے بجٹ اجلاس سے قبل حکومتے بولوچستان کے جانب سے صوبائی اسیملی اور ریڈ زن کی سیکیورٹی انتہائی سخت کا دی گئی ہے پولیس و کام کے مطابق دوزار سے زائد پولیس اہلکار آر آر جی بی سی کیمپس پیس سکوارڈ اور ٹریفیک پولیس کے اہلکار کے علاوہ اسیملی کے اندر اطراف میں اوور روف ٹاپ پر پولیس کے اہلکار تائنات کر دیے گئے ہیں ایسی کے جوان بھی الیٹ رہیں گے بولوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس جناب جسٹس محمد کامران خان ملاخیل پر مشتمل دیویجنل بینچ نے عبدالسطار روڈ کی بندش سے متعلق کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس بولوچستان ہائی کورٹ نے کوئٹا میں شارعہوں کے بندش پر برہمنی کا اظہار کرتے ہوئے کمیشنر کوئٹا دیویجن کو حکم دیا کہ وہ آدھے گھنٹے میں پورے شہر کی سڑکے بلخصوص ریڈ زون، زرہون روڈ اور بولوچستان اسیاملی کے ملائکہ شارعہیں کھول دی جائیں واضح رہے کہ حکومت بولوچستان نے بجٹ اجلاسی سیکیورٹی اور اپوزیشن کے احتجاز روکنے کے لیے شارعہیں بند رکھی تھی حکومت بولوچستان کے ترجمان لیاکت شاہوانی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت تاریخی عوامی بجٹ پیش کریں گی امسال تین ہزار کلومیٹر سڑکے تعمیر کی جائیں گی پانی کی کلت کا خاتمہ اور نئی آسامیاں تخلیق کی جائیں گی بولوچستان میں جمہوریت کے دعویداروں نے روایت کے پاسداری نہیں کی اور اب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بولوچستان اسیاملی میں کسی بھی رکود پر کوئی پابندی آئید نہیں کی گئی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ تاریخی اور عوامی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں بولوچستان کی ترقی و خوشحالی کو مدن نظر رکھتے ہوئے بجٹ بنایا گیا ہے وزیرا بولوچستان میں ایجام کمال خان نے کہا ہے کہ صرف چند اسکیمات کے خاطر عوام کو مشکلات میں ڈالنا جبکہ دوسری جانے بی این پی کا موجودہ ایم پی اے مستقبل کے معمار کو روڈ بلوک کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ پر کیا کہا جا سکتا ہے اور پھر بی این پی کے دانشور ایم پی اے سنا بولوچ ہر کسی کو حقائق اور شخصیات کا لیکچر دیتے ہیں یہ ان کی حقیقت اور شخصیت ہے حکومتے بولوچستان اپنے وعدوں کی تکمیل کیلئے کوشہ ہیں امید ہے کہ حضب اختلاف وہ نہیں کرے گی جو ہم نے قومی اسیمبلی میں دیکھا تھا ان خیالات کے ظاہر انہوں نے گزشتہ روز اپوزیشن رکن صبحی اسیمبلی سنا بولوچ کے حکومت کو مناظرے کے چیلنج پر ردعمل دیتے ہوئے کیا تھرڈ ایف پی بٹا لیں پاکستان نیوی کے سی ای او کیپٹن عابد حسین نے نیول اکرم بیس میں پریس میریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نیوی کے زیرے احتمام گوادر میں پہلی دفعہ سی لنگ کا کھیل مطارف کرائے جا رہا ہے پاکستان نیوی گوادر کے عوام کی فلاو بیبوت تفریحی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ماضی کی مسلسل کوششوں کی طرح اس دفعہ بھی پاکستان نیوی گوادر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا سے چلنے والی کشتی رانے کی تربیت اور مقابلے کا احتمام کر رہی ہے یہ کینٹ گورننڈ اور بولوجستان نیول انکریج گوادر اور پر کانٹیننٹ ہوجل کے تعاون سے ستارہ تا بائیس جنہوں تک منعکت کیا جائے گا اس مقابلے کو منعکت کرانے میں پاکستان نیوی کو میر عبدالغفور کلمتی ویل فیر ٹرسٹ گوادر کی خصوصی معاملت حاصل ہے ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد رضا خان خجک نے کہا ہے کہ مونسون باعشوں کے پیش نظر زلے بھر میں ہائی الٹ جاری کر کے تمام حکموں کے افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں امکانی سہلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی نامات اٹھائی جا رہے ہیں نہروں کے پشتے کمزور ہونے کی وجہ سے پانی کا دباؤ بڑھنے کی ضرورت میں شکاف پڑھ سکتے ہیں تاہم ہیوی مشینری کے ذریعے ممکنہ مقامات پر شکافوں کو پر کیا جا رہا ہے تاکہ شہری اور دہی آبادیوں کو محفوظ بنایا جا سکے گزشتہ روز ہونے والی مصلہ دھار بارش کے بعد پانی کا دباؤ بڑھ جانے سے سیم نالے کو لگنے والے شکاف کو فوری طور پر پر کر کے مقامی آبادی کو زیر آب آنے سے بچا لیا گیا ہے بلوچستان دیہی ترقی اکیڈمی کے زیرے تمام پانچ روزہ تربیتی پروگرم بانوان بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز دوہزار چودہ کی احتتامی تقریب منعقد ہوئے اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل اکیڈمی نعمت اللہ بابر ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈاکٹر آریف اور سید عبدالباری شاہ بھی موجود تھے اس ٹریننگ میں بلوچستان کے مختلف اکیڈمی کے افسران نے شرکت کی اور دورانے کورس شرکا کو بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ کے مختلف موضوعات کے بارے میں تربیت دی گئی ڈیریکٹر جنرل دیہی ترقیاتی اکیڈمی نعمت اللہ بابر نے شرکا اور دیگر مہمانوں کا شکریہ دا کتے ہوئے اکیڈمی کے اغراض اور مقاصد اور دیگر تربیتی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا گزشتہ روز کوئٹہ اور سیبی میں مزدود دشمن بجٹ کے خلاف ٹریڈ یونین کی مرکزی کال پر احتجاجی مزاہرہ منعکت کیا گیا جس کے قیادر صوبائی صدر ارشد یوسف زائی کر رہے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی ہیں مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے